جب بھی موسم چینج ہوتا ہے تو فرنس ہر گھر میں ایک آدھا فرج ہے خانسی نزلہ زکام سے متاسع ضرور ہوتا ہے ایسے وقت میں ایسے لوگوں کے لیے مہل آئی ہوں ایک ایسا زبردست ہوم میڈ ڈرنگ جسے پینے سے آپ کو بہت راحت اور سکون ہوگا یہ چاہے کالی خانسی ہو بلگمی خانسی خوش خانسی ہو یا گلے میں سوزش ہو درد ہو ہر طرح کی مسئلے کا یہ حل ہے اور مزی کے بات یہ ہے فرنس کے یہ اسے ڈائیبیٹک پیشنٹ بلڈ پیشنٹ اور بچے بڑے جوان ہر عمر کے فردی سے پی سکتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں بلکہ یہ امیونٹی بوسٹر ہے تو فرنس نے لیے اسے بنانے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں Welcome to my channel Janet Unique Till تو فرنس اس ڈرنگ کے مجھے دو کپ چاہیئے تو میں نے اس میں تین کپ پانکے ڈالے تاکہ ایک کپ جلنے کے بعد سوپ جائے گا خوشک ہو جائے گا اس کا سر پک پک اچھے طریقے سے تمام چیزوں کا نکلے گا ساتھ ہی یہاں میں نے لچی لی ہے ایک سفید لچی ہے اور آدھی کالی لچی ان کے موں اس طرح سے کھول کے پانی میں ڈال دیں پانی نورمل ٹیپ وارٹر ہے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ایک لانگ ڈالا ہے اور ساتھ یہاں ڈال رہی ہوں دالچینی کا اتنا سا ٹکڑا ڈال دیں یہ بہت خانسی میں مفید ہے بہت فائدہ مند ہے اس کا لوگ پولڈر بھی یوز کرتے ہیں شاید میں ملا کے یوز کرتے ہیں یہ بہت سے فائدہ پہنچتا ہے چار سے پانچ میں نے ثابت ہری مرچی ڈالی ہیں اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو مرچی آپ کم بھی کر سکتے ہیں دو سے تین ٹکڑے میں نے ادھرک کے ڈالے ہیں اس میں اور ساتھ یہاں ڈالنے والی ہوں ملٹھی یہ ہے ملٹھی آپ کو ایزیلی کہیں سے بھی مل جائے گی کسی بھی سٹور سے تو یہ دیکھیں اتنا سا ٹکڑا اس کا ڈالنا ہے بہت فائدہ مند ہے ملٹھی کا بھی ضرور آپ کو استعمال کرنا ہے اس میں ساتھ نے اپنے گارڈن سے دو تین ٹہنیاں پودینے کی ڈال دی ہیں ٹہنی سمیت آپ کو ڈالنا ہے اسے پکتے ہوئے یہاں دس منٹ ہو چکے ہیں دس منٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پک رہا ہے مزید پک رہا ہے لیکن اتنا اچھے سے اثر ان کا نہیں نکلا تو یہاں پتچیس منٹ ہو چکے ہیں فرنس جتنا زیادہ پکے گا اتنا ہی زیادہ چیزوں کو اثر اچھے طریقے سے نکلے گا تو اب میں اس میں ڈال رہی ٹھری ٹی سپون چینی آپ اگر ڈائیبیٹک پیشنٹ کے لیے بنا رہے ہیں تو چینی آپ وائٹ کر سکتے ہیں چینی مت ڈالیں یا اگر آپ اپنے ٹیسٹ کن تابق کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں ساتھی آدھا لیمون بیچ میں میں ڈال رہی ہوں اور ساتھ چولا اس کا نیچے سے بند کر دیتی ہوں اب آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ کھانسی کے لیے ڈرنک تیار ہو رہا ہے تو اس میں لیمن کا استعمال گلت ہے نیور فرنس ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہ یہاں ایمیونیوٹی بوسٹر کا کام کرے گا اور لیمن ایڈ کرنے کے بعد آپ نے چولا بند کر دینا ہے اور میں آپ کو اس کو سٹین کر کے دکھاتی ہوں اس کا کلر کتنا زبردست ہے جتنا اس کا پیارا کلر آیا ہے اسی طرح اس کا ذائقہ بھی بہت زبردست ہے ہر کوئی بچے بھڑے آسانی سے پی سکتے ہیں اتنا زبردست اس کا ذائقہ ٹیسٹ اور یہ فائدہ مند بھی اتنا ہی ہے میرے کہنے پہ اسے ایک بار ضرور ٹرائے کریں تو فرنس یہ سرونگ کے لیے بلکل ریڈی ہے آپ نے جس کے لیے بنائیے آپ اسے دے دیں اور اس کا رزل لے کی اس کا کم مال دے کی آپ اس سے ہربل ڈرنگ کا نام دے سکتے ہیں جو شاندی کا نام دے سکتے ہیں کاوے کا نام دے سکتے ہیں جو چائے سے نام دے سکتے ہیں میرا بھی گلہ خراب تھا اور مجھے بھی فلو ہو رہے تو میں اپنے لیے ڈرنگ بنا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ ویورز کے ساتھ بھی اس کی ویڈیو شیئر کی جائے تو فرنس آپ ٹرائے کریں میرے گھر میں جب بھی کسی کا گلہ خراب ہوتا ہے یا فلو ہوتا ہے تو میں انہیں یہ ہی بنا کے دیتی ہوں اور اس کا بہت اچھا اثر ملتا ہے تو فرنس آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اور اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمیٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں تو فرنس اب تک کے لیے اتنا ہی بہت جلد اسی طرح کی زبردست ویڈیو لے کے جلدی حاضر ہوں گی تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا چینل پر لے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرنس کے ساتھ شیئر کر دیجئے تھانکس پور واشنگ